انٹی کرپشن کی ٹیم نے آج نواب گنج صدر کے لیک پال کو دس ہزار کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں دبوچ کر پولیس کے حوالے کر دیا اس کے علاوہ لیک پال کی جیب سے تیراسی ہزار سے بھی ادھک روپے بھی برامد ہوئے ہیں جنہیں سیل کرنے کے ساتھ ہی لیک پال کے ورودھ بھشتا چار نوارن آدھنیم کی دھارہ ساتھ کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے دیکھتا صاحب یہ آپ کے اوپر جو آروپ لگا ہے کیا کہنا چاہیں گے کہاں تک ٹھیک گئی ہے ڈیرانیل بھتی خواب ہے وہ وہاں تھے ان سے آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا آروپ جو آپ کو لگا ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں کیا وہ آروپ صحیح ہے آروپ خرجی ہے نرادھار ہے آپ کے آگ پر چھوٹ کا نسان ہے یہ ابھی مارپیٹ ہوئی تھی بیرندرہ سے اور وزیلنس والوں سے مارپیٹ کری گئی آپ کے ساتھ ماملہ یہ تھا میری آخوبر میں جبین ہے تو میڑک لے کے بیواد تھا تو ان سے کہا گیا کہ مطلب ہماری یہ میڑکا ناپ بگرہ کر دو تحصیل دار صاحب سے میں نے لکھت دیتی مار کے نے کر کے دیا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ناپ نے گئے تحصیل کر گیا ہے بولے بات نہیں بولے کوئی ایسے نہیں کام چلے گا کچھنا پانی دینی پڑے گی تو انہوں نے ان سے مانگے پچاس آر روپے مانے پیسے دوں گا کس بات کی دوں گا میری جیمین مجھ سی پیسے لوگے تو وہ لے نہیں بہتے ہوتے دس جار روپے میں جب راجی ہوئے دس جار روپے جب راجی ہوئے یہ اس کے بعد بولے بھائی پیسے دو تو میں نے بھائی آج بھائی آئیسے نہیں ڈباؤں گو پیسے بھی پیسے دوں گا میں تو آج کے باہدہ کرا بات آ رہی کہ تو وہ لے پیسے دو کام تاپ کا ہو جا گا آپ ٹینسن مد لینا میں ٹھیک ہے اور اس میں ٹھیک ہے میں رسپر دینا پرسن میں ہی کرتا ہوں نہ رسپر دیکھ کام کراتا ہوں میں اور دو دن پہلے انہوں نے ایک ڈالتا پرسار مہار صاحب جی ہیں انہوں نے ایک ڈالتا پر بھانگے تھے پھر آپ نے کیسے پکڑوائے آج آج یہ ایسا ٹیم کے پاس گیا تھا میں دستاری کو سکایت کری تھی سکایت کر کے اس کے بعد ٹیم نے گھٹن بنایا پورا پھر آج مجھے سو بھلایا گیا تو وہاں جا کے پیسے اسے نو نہیں دیئے تو رنگین بغیرہ پاورو لگایا گیا پھر ٹیم میرے ساتھ آئی آکے پھر آپ اس مگئے انہیں پیسے دیئے اپنے پیسے دیئے تو ٹیم نے پکڑ دیا گیا یہاں پر کچھ لوگ یہ آروپ لگا رہا ہے کہ جو ریسکیوں کے آنے پر پکڑے گئے یہ کام کرو لیکپال صاحب سے پوچھ لے آروپ لگانے والے تو لگائیں گے ان کے پکشیوں ہوں گے اگر آروپ لگا رہے ہیں تو ان پر 83,000 روپے نگت کا کہاں سے آگیا آج یہ لیکپال ہے اس کے بعد 83,000 روپے میرے ساتھ لیتے ہوئے پکڑے گئے تو اس کے بعد 2012 یا 2014 میں یہ بھائل ہوئے ہیں لے دے کے تب پھائل ہوئے ہیں پہلے بھی پکڑے جا چکے بریلی میں یہ دوسرا ماملہ ان کا اور انہوں نے قبولا ہے آج ٹیم کے سامنے یہ قبولا ہے انہوں نے آج میڈم جانا چاہوں گا جو لیپال صاحب آئے انہوں نے پکڑے گئے ہیں کیا ماملہ تھا بیریندر کمار وہ ایک ویزا موکے رہنے والے ہیں تھانہ ہافیز گنج کے تو ان کی ان کا کھیت ان کے کھیت میں میڑ کا بھی بات تھا جس کی پیمائیس کے لیے جمین کی پیمائیس کے لیے انہوں نے تحصیل دار صاحب کو ایک پراثنہ پتر دیا تھا جس کی پیمائیس یہ لیکپال یہتیند پال سنگھ کو کرنی تھی اسی کی عواج میں وہ دس ہزار روپے کی مانگ کر رہے تھے آج انہوں کی کاریالے سے اسی نواب گنج تحصیل پرسر سے ڈس ہزار روپے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا میڑم لیت پال سنگھ کے جو عدیت چھے ہیں وہ آروپ لگا رہے ہیں جبردستی روپے پکڑائے گئے ہیں آروپ تو آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں باقی تو سب ساتھی تھے ٹیم بھی ساتھ تھی دونوں سوطمتر سرکاری گواہ جو ڈی ایم صاحب نے نامیت کیے وہ بھی ساتھ تھے ڈس ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے برامد ہوئے باقی ان کے پاس ڈس ہزار روپے ان کی جامہ تلاشی سے برامد ہوئے ہیں جس کا وہ کوئی حساب ابھی تک نہیں بتا پائے ہیں ٹھیک ڈیسی جی آنے چاہ رہا ہوں آج جو ایک لیت پال پکڑے گئے ہیں جی اس کے معاملے کو لیتا کیا معاملہ یہ تو جبردستی پسائیا گیا ہے لیت پال نے رسمت نہیں لی اس کو جبردستی اس کے دیکس میں ڈال کے جو ہے اور سڈینٹ کے طور پر فسایا گیا ہے ٹھیک ہے ٹیسیل میں کوئی رسپت نہیں لیتا ہے گوھئی لیکن کیا آگے آپ کا سنگ کیا کرے گا اب سنگ کیونکہ یہ تو سنگ کی سنگ تو اس میں کیا کرنا ہے سنگ کا تو کوئی میٹری نہیں ہے کیونکہ جو جو بھیدک طریقے سے کاربائی ہوگی وہ تو عدالت سے ہوگی سنگ اس میں کیا کرے گا آپ یہ جھوٹا معاملہ سمجھ رہے ہیں کٹی جھوٹا ہے جو سرسر جھوٹا ہے کیونکہ رسپت نے اس میں اس کے دیکس میں پیسے ڈال کے جو ہے جو ہے جبردستیس کو فسایا گیا ہے سڈینٹ کے طور پر محید صاحب نوابان ڈیو کا جنرل سمجھ رسپت کے معاملے ہیں کیا کہنا چاہیں گے میں دیکھئے یہ معاملہ میرے سامنے تو ہوا نہیں ہے کسی پکچنے آروپ لگایا کہ رسپت نہ گئے اور یہ لوگ آئے انہیں ٹرپ کیا ہے میرا عام جنمانس میں یہی چرچہ ہو رہی ہے وہاں جیسے ایک مہلا حضرہ نامتا ہے کوئی ایڈوگرٹ تھی بتا جا رہا ہے کہ پیسے کو دیا گیا جبرند پسکیا گیا ہے لئیے 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 اگر ایسا ہوا تو یہ بلکل ہی نمیلیا ہے ویدھے گروپ کے مہنگلت ہے دوسرے جن لوگوں نے میں ایک بار میں ہمیشہ بشتہ چار خلاب رہا ہوں تمہارے میں ایک بار نہیں کوئی نہ جانگا ہم نے بہت پکچر میں کہ گانا سنا تھا کہ وہ پتھر مارے جس میں کبھی پاپ نہیں کیا ہو پکڑنے والے پکڑوانے والے یا تمہار ساں دیگھنے والے کہ میں کبھی بشتہ چاپ نہیں کیا ہے پال صاحب نے ریسپت نہیں لیا تھا یہ اس کو پرمالک طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے لی 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 یہ بھی جوہستی کیا گیا ہے تو یہ بہت دیگلتے ہیں یہ آپ کے سامنے جوہستی والا ماملہ ہوا تھا میرے سامنے میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ لوگوں سے سنا ہے